نمسکر ساتھیوں کانگریس کی چوتھی سوچی آ گئی ہے چوتھی سوچی میں کل چھپن نام ہے اور ایسا بتایا جاتا ہے کانگریس نے 32 نئے چہروں کو موقع دیا اور کئی ویدائکوں کے ٹکٹ کٹے ہیں لیکن سب سے بڑا سوال ہے کہ چوتھی سوچی یعنی 151 نام گھنسید ہو گئے لیکن جسل بیٹ سے نہ تو روپا رام ڈھندے کا نام ہے نہ ہی پوکرن سے سالے محمد کا نام ہے آپ دیکھئے کیبنیٹ پنتری سالے محمد ہے وہاں پر کوئی وکلپی نہیں دوسرا اس کے ب باوجود بھی چوتھی سوچی میں بھی ان کا نام نہیں ہے اور روپا رام ڈھندے کو لے کر تو یہ کہا جا رہا تھا پہلے کیکہ مانویندہ سنگھ کو لے کر پیشتا لیکن اب موٹے طور پر آپ دیکھئے مانویندہ سنگھ کو سیوانہ سفٹ کر دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی چوتھی سوچی میں ان کا نام نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں ان کے جو سمر تک ہے وہ اس بات سے بہت نراس ہے تمام لگاتار کوشیز کر رہے ہیں کیونکہ آپ دیکھئے روپا رام ڈھندے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 2013 2013 کے بعد لگاتا ہے وہ کانگریس کے لیے جسر میر کے اندر 2013 کا چناف لڑے 18 کا چناف جیتے اور اس کے بعد ہی سکری ہے اور اب چوتھی سوچی میں ایسا بتایا جاتا ہے جو جانکاری نکل کر آ رہی ہے کہ ایک اور چھوٹی سوچی آ رہی ہے جس کے اندر جو پاٹوی سوچی ہوگی جس کے اندر ایسا بتایا جاتا ہے کہ روپا رام ڈھندے کا بھی نام ہوگا اور کیبینٹ منتری شاہ لے محمد کا بھی نام ہوگا لیکن اس سوچی کے اندر کیا کچھ ہے موٹے طور پر آپ دیک دیکھئے کانگریس نے زیادہ تر دیکھئے پرانے چہروں پر بھروسہ کیا ہے جو چاہے ان کی عمر سار سال تھی ستر سال تھی اسی سال تھی ہے پچی آسی سال آپ دیکھئے امین خان صاحب ہے جو کی آپ دیکھئے دسویں بار چناؤ لڑے لگاتا ہے اس سے پہلے وہ پانچ چناؤ چناؤ ہار چکے اور پانچ چناؤ جیتے اور اس پر بھروسہ کیا گیا اور اسی طریقے سے آپ دیکھئے بہت سے ایسے نام ملیں گے کیونکہ کانگریس نے اس بار ایسا بتا جاتا ہے ایک نئی پری پارٹی بنائی ہے جس کے اندر کہا گیا کہ کسی بھی نیتا کے بیٹے یا بیٹی کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا اور اسی لیے آپ دیکھئے امین خان پر ایک بار پھر سے پارٹی نے بھروسہ جتایا ہے دوسری طرف دیکھئے مانویندر سنگھ کو سیوانہ شفٹ کر دیا گیا ہے یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ڈیولپمنٹ ہے مانویندر سنگھ آپ دیکھئے لگاتار اس سے پہلے بھی جو آپ چاہے دوہزار اٹھارہ کا چناؤ لے لیجیے دوہ 2019 کا چناؤ لے لیجیے لگاتار دونوں چناؤ ہارے تھے اس بار پھر سے مانویندر سنگھ ہے وہ ویدان سبق کا چناؤ لڑ رہے ہیں تو یہ موٹے طور پر اس لسٹ کے اندر اور بھی بہت سارے نام ہیں جو کی ایسا بتایا جاتا ہے سات سے سات ویدائکوں کے نام کاٹے گئے ہیں کل ملاکر چودہ یا پندہ ایسا بتایا جاتا ہے جو دوہزار اٹھارہ کے اندر کانگریس کے پرتیاسی تھے چناؤ ہار گئے تھے ان کے بھی نام ہیں وہ کاٹ دیئے گئے ہیں موٹے طور میں آپ دیکھئے لگاتار بار میر اور جسل میر کے طور پر آپ دیکھئے موٹے طور پر آپ دیکھئے اب چوٹن کی استطی پوری طریقے سے کلیر ہو گئی ہے کانگریس سے ہوں گے پدما رام میگوال ہے وہ ہوں گے بیجے پی سے عدو رام میگوال ہوں گے سیوانہ سے آپ دیکھئے بیجے پی سے ہمیر سنگھ بھائل پر ایک بار پھر سے بھردوسہ کیا گیا ہے کانگریس نے وہاں پر مانویندر سنگھ کو بھیجا ہے دوسری طرف آپ دیکھئے سیو کے اندر تھوڑا سا پیچ پسا ہوا ہے آپ دیکھئے سیو کے اندر ابھی تک بیجے پی نے اپنا امیدوار ہے وہ فائنل نہیں کیا موٹے طور پر جو بیجے پی کی لسٹ کو لے کر جو جانکاری نکل کر آ رہی ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے دلی کے اندر لگاتار میٹنگوں کا دور جاری رہا کیبینیٹ منتری جو کی پہلا جوشی ہے ان کے گھر پر چار گھنٹے سے زیادہ میٹنگ چلی ہے اس ایسی جانکاری نکل کر آ رہی ہے کیونکہ آپ دیکھئے بار میر سے بھی ابھی تک بیجے پی نے اپنا پیٹیاشی نہیں اتا رہا یہاں پر تین بار ویدان سبا چناؤ ہے وہ ہار چکی ہے لیکن اس کے باوجود بھی بار میر کے اندر اب کون بیجے پی کس پر بھروسہ کرے گی یہ تمام چیزیں سیو کے اندر بھی آپ دیکھئے کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کس طریقے سے وہاں پر رویندر سنگھ بھاٹی کی انٹری کے بعد میں چناؤ زیادہ دلچسپ ہو گیا ہے اور اب جو جانکاری نکل کر آ رہی ہے کیونکہ بیجے پی کی ابھی تک آپ دیکھئے جرسل میر کے اندر بھی استط صاف نہیں ہے پچپدہ کے اندر بھی صاف نہیں ہے اور گڑاوالانی کے اندر بھی استطی صاف نہیں ہے تو موٹے طور پر ہی کہا جانا ہے کہ کل شام کو ساڑھے چھ بجے ایسا بتایا جاتا ہے بیجے پی کی کینڈری اور چناؤ سمیتی کی میٹنگ ہے جس کے اندر نریندر موڈی حصہ لیں گے اس بیٹک کی عدیقشتہ کریں گے اور وہی پر جو پوری کی پوری پتلے چار پانچ دنوں سے جو ایکسرسائز کی گئی ہے وہ وہاں پر رکھی جائے گی ایسا بتایا جاتا ہے کہ بہت سے ایسے کانگریس کے نام ہے جو کی بیجے پی کی سوچی کے آنے کے بعد میں کانگریس ڈکلیئر کرے گی تو اسی لیے ایسا بتایا جاتا ہے کہ آج شام کو رات کو ایسا بتایا جاتا ہے جے پی نڈہ کے یہاں پر بیجے پی کی جو چھیوتر نام کی سوچی ہے اس کو لے کر پینل تیار کر دیا گیا ہے اور اسی کو لے کر جے پی نڈہ کے یہاں پر میٹنگ چل رہی ہے جہاں پر ابھی ابھی آدھا گھنٹہ پہلے ہی یہ میٹنگ شروعی ہے اس میٹنگ کے اندر آپ د کیے کیلاش شودری ہے گجندر شنگ شیخہوت ہے ارجنا میگوال ہے واسندہ راجے ہے اور باقی جو بی جے پی کے بڑے نیتا ہے وہ کیونکہ آپ دیکھئے پتلے آج جو پورا دن رہا بی جے پی کے اندر ان تمام چیزوں کو لے کر ابھی تک اس بات کو لے کر استتری صاف نہیں ہے کیا آہ بی جے پی ہے اب آگے اور سانسدوں کا چناؤں لڑائے گی کیونکہ جو پہلے جو سانسدوں کا چناؤں کا جو experience رہا ہے وہ کچھ زیادہ اچھا نہیں رہا ہے لیکن ایسا کہا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو چناؤں سمیتی ہے اس پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ کس سانسد کو چناؤں لڑانا ہے کوئی یا کسی منتری کو چناؤں لڑانا یہ تمام باتیں ہیں وہ چناؤں سمیتی پر چھوڑ دی گئی ہے ایسے میں آپ دیکھنے والی بات ہوگی کہ بی جے پی کی جو سوچی آتی ہے اس میں کیا کچھ ہوتا ہے کیا پرانے چہروں پر بھروسہ کیا جاتا ہے کیا نئے چہروں پر بھروسہ کیا جاتا ہے کیونکہ آپ دیکھئے بی جے پی کی جو پہلی سوچی آئی تھی اس میں اگتالیس میں سے آہ گنتیس نام نئے تھے دوسری سوچی میں پوری طریقے سے وصولدہ راجے کی چلی تھی اب جو ایسا بتا جاتا ہے کہ وصولدہ راجے نے اپنے کم سے کم تیس نام دی ہے